اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز اور پروگرام دنیا کے ساتھ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزبان آسماء اقبال ناظرین آج ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بن لقوامی ایٹمی تبانائی ایجنسی کے معاینہ کاروں کی جو ٹیم ہے اس نے یوکرین کے یوپوشیا پاور پلانٹ کا دورہ کیا ہے یہ ٹیم روسی پورسز کی زیرے کنٹرول مقام پر سیفٹی اور سیکیورٹی کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی ہے ایٹمی تبانائی ایجنسی کی ٹیم کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ جوہری پلانٹ کے قریب آگ سے کھیلنا بند کیا جائے اس معاملے میں بہت چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ کئی دہائیوں تک بھگتنا پڑ سکتا ہے ناظرین یہ دورہ ہے کہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب اس پلانٹ کے ادراف میں پوری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے روس اور یوکرین کے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پانچانے کے دعوے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایک جانب جہاں جنگ طول پکڑتی دکھائی دیتی ہے پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہی روس نے ایک بار پھر کلیدی پائپ لائن نارٹ سٹرین ون کو بند کر کے یورپ کو بھیجی جانے والی گیس کے مقدار میں بڑی کمی کی ہے موسکو کہتا ہے کہ نئی پابندیاں تین دن تک جائی رہیں گی بجوہات یہ بتائی گئی ہیں کہ پائپ لائن کی مرمت کے لیے ایسا کرنا سروری تھا کیا معاملات چل رہے ہیں اور آیا یہ جو پائپ لائن ہے یہ واقعیتاں مرمت ہی کی ویڈے سے بند کی گئی ہے یا کچھ اور مقاصد ہے ایس کے پیچھے اور ساتھی ساتھ یہ جو پاور پلانٹ ہے یوکرین کا اس کے قریب اس طرح کی سرگرمیاں کتنی نقصان دے ہو سکتی ہیں کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہیں اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر میں ساتھ میرے گیسٹ موجود ہوں گے ان سے ان کا تجسیہ بھی جانے اقوام متحدہ کے نگران ادارے بین الاتوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے حکام یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زپوریشیا جوہری پلانٹ کا معاینا کرنے کیلئے ایٹمی پلانٹ پر پہنچ گئے ایجنسی کے حکام ایٹمی پلانٹ میں جوہری مواد کے ممکنہ پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے ایٹمی ایجنسی کے وفد کی قیادت ایجنسی کے سربراہ ڈریکٹر جنرل رافیل گراسی خود کر رہی ہیں زپوریشیا ایٹمی پلانٹ کے اہاتے میں کئی ماں سے جھڑپے ہو رہی ہیں جس کے بعد جوہری مواد کے پہلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جوہری پلانٹ کو چلانے والی کمپنی کی مطابق روسی مارٹر گولہ باری کی وجہ سے جوہری پلانٹ کے ایک ریاکٹر کو اس کے ہنگامی تحفظ کے نظام نے بند کر دیا جس کی وجہ سے پلانٹ کو چلانے کیلئے بیک اپ پاور سپلائی لائن کو نقصان پہنچا ہے کمپنی حکاب نے کہا کہ پلانٹ کی ریاکٹر کو اب ڈیزل جنرلیٹر سے چلائے جا رہا ہے اقوام متحدہ کی دارے کا وفت ایک ایسے وقت پر جوہری پلانٹ کے دورے پر پہنچا ہے جب علاقے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جنگ کی وجہ سے اقوام متحدہ کی ٹیم کو بھی درپیش خطرات کی نشاندہی کرنے میں تاخیر کا سامنا ہے یوکرین اور روس دونوں ایک دوسرے پر علاقے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام آئیت کرتے نظر آ رہے ہیں روس کی وزیارت دفاع نے الزام آئیت کیا کہ کچھ یوکرینی شیل پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر ایک سے چار سو میٹر کے فیصلے پر گرے دوسری طرف یوکرین کے حکام نے روسی فوج پر الزام لگایا کہ انہوں نے انر ہورڈر اور اس ایک رہداری پر گلا باری کی جہاں سے ایٹمی تمنہ ایجنسی کی ٹیم نے گزرنا تھا ایجنسی کی سربراہ نے بتایا کہ ان کے پاس ایک بہت اہم مشن ہے جسے پورا کرنا ہے پلانٹ میں سکیوٹی اور حفاظی صورتحال کا فوری جائزہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہاں کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل موجود کی ضروری ہے اور اس انکان پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ بروقت قابل اعتماد اور غیر جانب دارانہ اپڈیٹ حاصل کی جا سکے ایک طرف جہاں روس اور یوکرین آپس میں الجی ہوئے ہیں وہیں روس نے روان موسم گرمے میں دوسرے بار قلیدی پائپ لینڈ نارس ٹیم ون کو بند کر کے یورپ کو بھیجے جانے والی گیس کے مقدار میں بڑی کمی کر دی ہے روس نے کہا ہے کہ نئی پابند یا تین دن تک جاری رہیں گی پائپ لینڈ کی مرمت کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا روس پہلے ہی یورپ کے لیے تونائی کی برامدات میں نمائن کمی کر چکا ہے جس سے یورپ میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تاہم روس گیس کو سیاسی ہتھیار کی طور پر استعمال کرنے کے الزامات کی تردید کرتا ہے اگست میں جرمنی کے وزیر اقتصادیات نے ٹیکنیکی مسائل کی تردید کی اور کہا کہ پائپ لینڈ مکمل طور پر کام کر رہی ہے لیکن روسی صدر ولادن بیر پیوٹن کے ترجمہ نے اسرار کیا کہ مغربی پابندیوں سے روسی انفرسٹیکچر کو نقصان پہنچا ہے جو روکارٹوں کا سبب بنی ہے بلکل جی ریپورٹ آپ نے دیکھی ڈاکٹر حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں ایکسپارٹ ہیں انٹرناشنل افیرز کے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی بارک سلام آسمان کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آئینو آپ ٹرائیول کر رہے ہیں پھر بھی آپ وقت نکال رہے ہیں بہت شکریہ اس کے لیے اچھا حامد صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ ایٹمی جو پار پلانٹ ہے اس کے لیے معاینہ کرنے کے لیے ٹیم تو یہاں پر پہنچ چکی ہے لیکن جو سیچویشن اس وقت ہمیں وہاں پر دکھائی دے رہی تھی اس ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی اس پر میں چاہوں گی کہ لازمان آپ سے بات کی جائے یہاں جو شیلنگ جاری ہے جو لڑائی جاری ہے روس اور یوکرین کے درمیان ٹیم کے کام میں تو خلل پڑے نہ پڑے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انتہائی حساس مقام ہے وہاں پر جو ایسی کاروائیاں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بلکل آسمہ یہی صورتحال ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کمیشن ہے وہ بڑا واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اگر یہاں پر ایٹمی فضلہ لیک ہونا شروع ہو گیا جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ بیک اپ پہ چل رہا ہے ڈیزل انجنز کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے تو یہ جو فضلہ اگر لیک ہوتا ہے اور یہ ضائع ہوتا ہے تو یہ نہ صرف یوکرائن کے اندر اس کے جو تابکاری اثرات ہیں جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ پولینڈ بیلاروس اور ہنگری اور خود روس تک اس کے اندر ہزاروں لاکھوں اکڑ کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو سکتی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ہے اور ہم نے دیکھا چرنوبل رشیہ کا جب ایٹوی پلانٹ میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اور آج تک وہاں پر اور آئندہ پچاس سال تک بھی وہاں پر کوئی کاشت نہیں ہو سکتی ہے تو بار بار جو دنیا کے جو مختلف ادارے ہیں وہ بار بار اسی بات کی وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ چرنوبل جیسے کسی حادثے کو جنم دے سکتی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے محولیات پر ہوں گے وارننگ کے علاوہ کچھ عملی ادامات بھی کیے جانے چاہیے کیونکہ وارننگ کو نا تو یوکرین سننے کو تیار ہے اور رشیہ تو بلکل سرے سے کسی کی بات سننا نہیں چاہتا ماننا نہیں چاہتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب وارننگ سے تھوڑا آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا دیکھیں دو بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ عملی طور پر کرنے کے لیے ایک تو کہا گیا جی کہ یوکرائن کو زیادہ سے زیادہ پاورفل کیا جائے تاکہ وہ رشیہ کی افواج کو پیچھے دکیل دے اور رشیہ کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ کم سے کم ہو جائے لیکن اس میں بھی ناکامی نظر آ رہی ہے اس میں بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ دوسرے اینڈ کے اوپر بات کی گئی کہ ہم یہ کریں کہ جی ولادی میر پوٹن کو اگری کریں کہ یہ کچھ ایریاز کو نو وارز زون قرار دے دیں اس کے اوپر ولادی میر پوٹن اگری نہیں ہے اور تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جو ولادی میر زیلینسکی جو ہیں جو یوکرائن کے پریزنٹ ہے ان کو کسی طرح اقتدار سے اگر علیدہ کیا جاتا ہے تو کیا صورتحال بنے گی بنیادی طور پر اگر امریکہ یا یورپ اس جنگ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان صورتحال جو ہے وہ اور خطرناک ہو جائے گی سو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا ہے اس کے پاس بڑی لیمیٹڈ چوائسز ہیں اس جنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنا خود ریشیا کے لیے بھی ضروری ہے دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو انرجی کرائسز کی بات ہو رہی ہے آئندہ آنے والے دسمبر میں باقی کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں خصوصا یورپ کے اندر اتنا بڑا کرائسز آئے گا کہ لوگ فاکوں پر مجبور ہو جائیں گے ایک تحقیق کے مطابق میں اسی انرجی کرائسز پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں حامد صاحب یہ جو نورٹ سٹرین گیس پائپ لائن ہے ریشیا نے اس کو ایک بار پھر سے بند کر دیا ہے لیکن ابھی اس نے کوئی یہ نہیں بولا ہے کہ میں یہ اس لیے بند کر رہا ہوں کہ میں یورپ کو گیس کی سپلائے جو ہے اس کو مکمل طور پر روکنا چاہتا ہوں بلکہ اس نے کہا یہ ہے کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے آپ تک کیا اطلاعات ہیں حامد صاحب کیا یہ مرمت والی بات واقعاً صحیح ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کہیں نہ کہیں پریشر بیلٹ کرنے کے لیے کیا گیا اور یہ سکت بہان ہے دیکھیں نورملی اس کی مینٹیننس ہوتی ہے لیکن نورملی جب اس کی مینٹیننس ہوتی ہے تو جو سپلائی ہوتی ہے وہ ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ان انٹرپٹڈ نہیں بلکہ انٹرپٹڈ کر دی گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں سکویز ٹیکنیک یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے سکویز ٹیکنیک کے تحت ریشیا نے بلکل یورپ کو ایک بار یہ دکھایا ہے کہ ابھی تو گرمیاں ہیں اور آپ ہمارے میرے پہ اتنا داروں مدار رکھتے ہیں سردیوں کے اندر تو بہت بری حالت ہو جائے گی یورپ کی جرمنی سارے ممالک کی سو اس حوالے سے یہ بلکل کہ اپنا وہ سٹرنس دکھا رہا ہے اور دوسری انڈ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ روس نے پوری دنیا کے جو باقی قوانین ہیں ان کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھا کر جو دوسرے ممالک جن کو اس کو سپلائی دینے کی اجازت ہے یا جن کو جو اس سے سپلائی لے رہے ہیں ان کو وہ بڑی زیادہ مقدار میں تیل اور گیس کی سپلائی دے رہا ہے اس میں عرب ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں چائنا بھی شامل ہو گیا اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو گئے تو اس حوالے سے روس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور یورپ پر اپنا دباؤ مسلسل بڑھا رہا ہے اور امریکہ خود بھی تو دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا ابھی یورپی یونین یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے کہ یورپ کے ویزے کا جو حصول ہے وہ ریشیانس کے لیے تھوڑا ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل بنا دیا جائے گو کے بعد سارے خاصتہ پر جو مشرقی رکم مالک ہیں انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے لیکن اس کے ناوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکٹیکس تو ادھر سے بھی جاری ہیں نا کہ ریشیہ کو پریشر میں لیا جا سکے مزید دیکھیں دیکھیں آسمات دو باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ریشیہ کو آپ نے اس کے اوپر فائنینشل پابندیاں لگا کر اس کے بلین ڈالرز جو جتنے اس کے بزنسمن ٹائکون کمپنیز تھی ان کے ایک آنٹ سیز کر کے آپ نے فائنینشل پریشر ڈال کے دیکھ لیا ریشیہ نے اس کو ریزسٹ کی ہے آپ اس کے شہریوں پر اگر ویزے کی پابندیاں لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوگا ریشیہ مزید انویسمنٹ چائنہ میں کرے گا مزید انویسمنٹ عرب ممالک میں لے جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی ٹیکنیک ہے جو سکسیسفل ہو سکتی ہے کہ آپ ریشیہ ریشیہ قوم جو ہے اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے کہ تو اگر اس کو ولادی میر پوٹین نے پالیسی کہہ دیا ایک پبلک سپیچ کے اندر کہ ہم نے بائی کٹ کرنا ہے ریشیہ جانے کا جیسے اس نے کہا ہم یورو کا بائی کٹ کریں گے ہم ڈالر کا بائی کٹ کریں گے اور اس نے رو بیل میں سارا کچھ خریدنا شروع کر دیا رو بیل میں سارا کچھ بیچنا شروع کر دیا چاہے وہ آئل ہو گیس ہو یا دوسری چیزیں تو اس حوالے سے اس ٹیکنیک کے اندر یہی اختلاف ہے فرانس کا اور باقی ممالک کا کہ اس سے روس کی پالیسی مزید انتقامی تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے روس کے یورپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر یورپ کو ڈائریکٹ بینیفٹ نظر نہیں آتا کہ اگر وہ ویزا پابندیاں لگاتے ہیں تو ریشین عام شہری آنے یا بزنس مینز کے روکنے سے ولادی امیر پوٹن جیسے جو سٹیٹ سٹیٹمنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کو اوپر کوئی اثر پڑے گا یہ ایک بڑا ہم پوائنٹ پڑے گا تو پھر اثر کس طرح سے ڈالا جائے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کہیں رکنے کا کہیں تھمنے کا نام لے حامد صاحب کیا ابھی کوئی آپشنز نہیں بچے ہیں تمام آپشنز تمام راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں ڈیڈ لوگ تک آ گئی ہے بات دیکھیں دو پر صورتحال بنی جب ایک بار کوشش کی گئی ترکی کی طرف سے کہ جی دونوں صدور کی ملاقات کروا کر ایک ایگریمنٹ کروا لیا جائے وہاں پر بھی فیلیئر ہوا اس کے بعد ایک کوشش کی گئی کہ جی جو ہے جب امریکہ نے کہا کہ ہم اس کے اندر یونائٹی نیشن کو رول دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یونائٹی نیشن انٹروین کرے قرارداد کے ذریعے تو اس کو بھی ویٹو کر دیا گیا تو آخری حل جو بلیادی طور پر مجھے یا انٹریکشنی سٹریٹیجیکلی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ لور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر نوسڈیک اور وہ جو دوسری جو ریشین سٹیٹس کہا ہی جاتی ہیں جو یوکرائن کے قبضے میں ہیں اگر ان کے اوپر کسی طرح کوئی کمپرومائز کر لیا جائے ٹیمپراری جیسے کریمیا یا دوسری پر ارینجمنٹ کیا گیا تھا تو پھر ریشیا جو ہے وہ میں سمیتا ہوں جنگ بندی پر رضا مند ہو جائے گا موجودہ حالات میں یوکرائن کیونکہ جنگ جیتنے کے دعوے کر رہا ہے ہارنے کو تیار نہیں اور ریشیا جو ہے وہ ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ کمپلیٹ یوکرائن پر قبضہ کر لے تو اس صورتحال کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر اگر کوئی کمپرومائز کریں گے تو میں یہ سمیتا ہوں کے آسمان جنگ بندی ہو سکتی ہے ورنہ خود یورپ کے اندر دونوں طرف سے بھی بہت سارے اطراف سے یورپ کو بھی کچھ لچت دکھانا ہوگی امریکہ کو بھی اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹانا ہوگا یوکرین کو اور ریشیا کو مل بیٹھ کر آپس میں سارے معاملات کرنا ہوں گے باقی لوگ اگر اس سے نکل جائیں تو پھر ایزیلی چیزیں جو ہے مینج ہو سکتی ہیں جو ابھی نہیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ اچھا جی ریشیا اور یوکرین کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے یہ جو ایٹمی پار پلانٹ کے قریب شیلنگ ہو رہی ہے اور یہ ساری جنگ ہو رہی ہے اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ تو خیر سب ہی جانتے بھی ہیں لیکن اس پر روک کس طرے سے ہو سکتی ہے کابو کس طرے سے پایا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر حامد کانت صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے ابھی پروگرام میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ناظرین بدترین معاشی بہران کے شکار ملک شرلنگکہ کی ایک اچھی خبر شرلنگکہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا معاملہ ہوتا وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارہ ہے اس کے ساتھ جو سٹاف لیول معاہدہ ہے وہ تیپ آ چکا ہے عالمی مالیاتی پنڈ نے تصدیق کی ہے ماہ روز تک شرلنگکہ اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جائی رہے جس کے بعد عالمی ادارہ کا یہ بھی ویان سامنے آیا کہ شرلنگکہ کو فراہم کردہ اس نئے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ میکرو ایکانومک استحکام اور کرزوں کی واپسی کو بحال کرنا ہے ناظرین شرلنگکہ کے جو گاورنر ہیں سینٹرل بانک کے لیے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف معاہدے سے اہم اصلاحاتی پالیسی لائے جائے گی جسے ملکی معیشت میں بہت زیادہ بیسری آئے گی شرلنگکہ اپریل میں اپنے اکاون ارب ڈالرز کے غیر ملکی کرزے کی وجہ سے دیوالیا ہو گیا تھا جزیرہ نمہ یہ ملک اس وقت غیر ملک کی ذر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے باعث ضروری ایشیاں بھی درامت کرنے کے قابل نہیں ہیں ایسے میں آئی ایم ایف کا یہ جو معاہدہ ہے یہ ملک کے عوام کے لیے ایک یقیناً کچھ آئین بات ہے اور اسی خبر پر آج ہم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پیکج ہے یہ شرلنکا کو آوان کے عوام کو فائدہ دینے والا ہے پیکج آپ کو دکھاتے ہیں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے سری لنکا کی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے دو ارب نوے کروڑ ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دینے پر رضا منتی ظاہر کر دی دیوالیا ملک سری لنکا اور آئی ایم ایف کے درمیان نو دن سے جاری مذاکرات کے بعد سٹاف لیول مہاہدہ تیپ آیا جس کے بعد آئی ایف ایف کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سری لنکا کو شدید بہران کا سامنا ہے نئے پروگرام کا مقصد ملک میں معاشی استحکام اور قرض کی پائیداری کو بحال کرنا ہے آئی ایم ایف نے تصدیق کی کہ سری لنکا نے ریوینیو بڑھانے سبسیڈی ختم کرنے اور اپنے غر ملکی زخائر کی بحالی پر رضا منتی ظاہر کی ہے صدر رانیل وکرما سنگے نے روہ ہفتے قرضوں پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر ٹیکسوں میں مزید اضافے اور وسیع اصلاحات کا اعلان بھی کیا تھا ریپورٹس کے مطابق ان کی حکومت پہلے ہی اندھر اور بجلی کی قیمتوں میں تین گناہ سے زیادہ اضافہ کر چکی ہے تورائی کی سبسیڈی کو ختم کر چکی ہے جو آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کے لیے ایک اہم شرط ہے دوسری جانب سری لنکا سینٹرل بینک کے گورنر نے بتایا کہ آئی ایم ایف مہاہدے سے اہم اصلاحاتی پالیسی لائی جائے گی جس سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی قوم کے لیے موجودہ بہران سے باہر نکلنا ایک مشکل عمل ہے لیکن ہم اس سے جلد باہر نکلنے کے لیے پر امید ہیں عالمی میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ سری لنکا کی حکومت نے اپنے اکاون ارب ڈالر کے غیر ملکی کرزوں کے باعث خود کو دیوالیا قرار دیا تھا سری لنکا غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائد نہ ہونے کے باعث ضروری اشیاء بھی درامت کرنے کے قابل نہیں ہے پیٹرول پم کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطارے لگنا معمول بن گیا ہے تاہم شہریوں کو محدود مختار میں پیٹرول مل رہا ہے جبکہ سرکاری اہلکاروں کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ورلڈ فود پروگرام کے مطابق چھے میں سے پانچ خاندان ایسے ہیں جو کم میار کا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں جنہیں تھوڑی خوراک مجسر ہیں جبکہ کچھ صورتوں میں دن کا ایک کھانا چھوڑنا پڑتا ہے معاشی بہران کی وجہ بننے والے سابق صدر گھوٹا بایا راجہ پاک سے مزشتہ ماہ عوامی احتجاج اور سرکاری رہائش کا پر مظاہرین کے دھاوہ بولنے کے بعد اہدے سے مصطافی ہو کر ملک سے فرار ہو گئے تھے بلکل جی چھے میں سے پانچ خاندان ایسے ہیں جو مناسب خوراک جنہیں نہیں مل پا رہی ہے بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو تین وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں اور اب یہ جو سٹاف لیول معاہدہ ہے یہ تیہ پاتا ہے تو اسی پر بات کر لیتے ہیں رشید صافی صاحب سے سینیہ تجزیہ کارمن جوائن کر چکے ہیں ویڈیو لنک پر اسلام علیکم صافی صاحب وآلیکم صافی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور شرلنکہ کے درمیان یہ جو سٹاف لیول معاہدہ ہے یہ تیہ ہوا ہے آدمی مالیاتی اداری کا کہنا یہ کہ اگلے چار سال کے دوران شرلنکہ دو عرب نوے کرو ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج فراہم کیا جائے گا سر یہ معاہدہ تو تیپ آگیا ہے لیکن کچھ اگر آپ ایکسپلین کر سکیں میرے لیے میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ کس طرح سے شرلنکہ کو اس کی فراہمی شروع ہو جائے گی اور کیا پھر جب کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کی طرف جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مزید پھستا چلا جاتا ہے ایسے ہی ہوگا شرلنکہ کے ساتھ یا نہیں ایک دن وہ باہر آ جائے گا سیچویشن سے جی بلکل آپ کا اندازہ بلکل درست ہے کیونکہ سری لنکن ایکانومی کو لگ بگ پاکستان ہی کی عمر کا ملک ہے ہم سے ایک ہی سائل بعد ازاد ہوا ہے انیس سو اور تالیس میں دو کروڑ سے زائد کے سبادی کے ملک میں ابھی تک یہ ایک ہستا بستا اور ایک پڑا لکھا ملک تھا یہاں پہ وسائل کی کمی نہیں تھی یہاں کے لوگ جفاکش تھے یہاں پہ زراعت بہت اہم شعبہ تا ٹورزم یہاں پہ ایک بہت بڑی سنت کی شگل میں موجود تھا اور ہماری طرح ان کی جو ہے زری ملک کہلاتا تھا اور دنیا بر میں یہاں سے سپیشلی چاول اور چائے کی اور مسالہ جارت کی پیداوار کیلئے دنیا بر میں ایک ایک مقام رکھتا تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انیس سو پچاس کے بعد ہی یہ ملک بار بار آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے تقریباً سولہ مرتبہ رجوع کیا گیا ہے سری لنکن عوام نے اور گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے اور اس سولہ مرتبہ یہ جو ابھی حال ہی میں ابھی گرچ یہ ایک پڑاؤ سے آگے گزرا ہے ڈفال کے بعد ایک اچھی خبر سری لنکن گورنمنٹ کیلئے اور عوام کیلئے ضرور ہے لیکن ابھی یہ جو اس کی فائنل اپرویل ہے آپ جانتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے اور بھی مراحل ہے اس کے بعد ہی یہ پیسے سری لنکا کو ملنا ممکن ہو جائیں گے لیکن یہ سولہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سولہ مرتبہ ایک ملک اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد بھی اگر اپنے پاؤں پہ کڑا نہیں ہو سکا تھا جو چند مہینے پہلے سری لنکا میں جو حالت پیدا ہوئی تھی سری لنکا دیوالیا ہو چکا تھا اس سے پہلے وہ حالت نہیں تھی یہ سولہ مرتبہ جب اس سے پہلے گیا اس کے بعد بھی سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے تو میرے خیال میں اس وقت اگر دوبارہ سری لنکا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو وقتی طور پر تو ایک ریلیف ہے سٹیٹ کو لیکن عوام کو اس کے بدلے کچھ ریایت یا ان کو کچھ آسانیاں ملنے کا امکان کم کم ہی رشید صاحب اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈائریکٹ عوام کو اس کا فائدہ تو نہیں البتہ یہ ضرور بتا دیا گیا ہے اور آپ بھی اسی جانب نشاندی کریں کہ اس کا نقصان ضرور ہونے والا ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے گا بہت سار اصلاحات آ رہی ہوں گی اچھا رشید صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ پاکس خاندان کے خلاف لوگوں کے اندر بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی بہت زیادہ احتجاج لوگوں کی طرف سے کیا گیا لوگوں پر اس کے بعد ہم نے دیکھا تشدد بھی ہوا ان کو ٹارچر بھی کیا گیا جب عوام تنگ ہوتی سری لنکا میں مسئلہ کیا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہے وہاں پہ ضروری اشیاء دستیاب نہیں ہیں وہاں پہ اندر اویلیبل نہیں ہے حتیٰ دوائیوں کا فقدان ہے لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کے پھر رہے ہیں لیکن ان کو ضروری اشیاء ملنیا ممکن نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جب عوام کا غز وغزب پہلے انہوں نے عوامی سطح پہ ایک پرامن احتجاج ہوا اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے یہ جو سری لنکا کے مسائل ہے سنگین مسائل بانی مسائل دوہزار انیس سے شروع ہے اور اس میں شدت اس وقت آئی جب اپریل دوہزار انیس میں بومبنگ ہوئی مختلف چرچس پہ اور مختلف ہائی لیول ہائی اینڈ ہوتلز پہ تو اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے اس سنگینی کو نہیں سمجھا اور مسلسل جو قالین کے نیچے گن دبانے کا ایک تاثر تھا ایک اترز عمل تھا اس کو جاری رکھا تو وہی جو جو ایک پورا ایک پروسس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر عوام کا غیز و غزب اس لیول تک پہنچا کہ پھر نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیراعظم نہ کوئی پارلیمنٹ ان کے سامنے تہر سکا اور ہر چیز تہہ نیس ہو گئی آپ نے خود بتایا کہ جو سربراہ ہانے مملکت تھے وہ ملک سے فرار ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں اور اس وقت بھی حالات تقریبا بے قابو ہے تو یہ چیزیں جب آپ نے راجہ پکس خاندان کی بات کی یہ ایک وقت میں ہیرو تھے آج سے 20-25 سال پہلے کے سیناریو میں آج دیکھے جب تامل نادو کے خلاف اس خاندان نے جدو جہد کی اور اس میں انہیں دیشتگردی کے خلاف اور شد پسندی کے خلاف ایک کامیابی ملی تو اس کے بعد اس خاندان کو لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹایا لیکن پھر جب انہوں نے عوام کی محبت کا غلط انداز میں جواب دیا اور اپنی منمانی کی اور ایک خاندان کے گرد اقتدار کا پورا جو سیناریہ گھومتا رہا اسی دائروں کا سفر جاری رہا تو عوام بلاخر تنگ آگئی اور اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا دو آزار انیس کے واقعات اس کے بعد آپ نے دیکھا کے وقتا پہ وقتا کوویٹ کا ایک ایسا زمانہ آیا جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا اس کے ساتھ سری لنکا کا جو دوسرا بڑا ذریعہ معاشر تیورزم وہ ڈیکلائن کر گئی بہت سارے فیکٹر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے حکمران جوتے انہوں نے مزید عوام پہ صرف ٹیکس لگانے کا اور عوام کو کارنر کرنے کی جو روش اختیار کی لوگ زیادہ نالا ہوئے یہاں پر لیکن ابھی رشید صاحب بڑا اچھا پوائنٹ جو آپ نے سیاحت کا اٹھایا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ شرلنکا کی معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے سیاحت کا آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے بعد یہ بہران تھمنے کے بعد جب پوری دنیا میں سیاحت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں سیاحت کی واپس سے شرلنکا کی معیشت جو ہے وہ واپس اپنے پاؤوں پر کھڑی ہو سکتی ہے پاسیبل ہے نہیں یہ دیکھیں سیاحت کی اگر ہم سری لنکا معیشت میں سیاحت کا حصہ یا کوانٹم کو دیکھ تو وہ ٹھیک ہے ایک ہینسم کوانٹم ہے لیکن یہ ہر گز اس وقت جو سری لنکا کی مسائل ہے معاشی مسائل اس وقت بھی سری لنکا کو سرمایہ کاری کے زخائر ہے یا ان کے پاس جو ڈالر کی اگر سادھ الفاظ میں ہم بات کرے ڈالر اس وقت موجود ہے وہ دس میلین ڈالر سے بھی کم ہے تو جب آپ کے پاس بہت سادھا سفر مولا ہے کہ اگر آپ مہنگے کرزے مسلسل لے رہے ہیں اور اس کی ادائیگی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر چاہے آپ کچھ بھی کریں اور آپ امدن بھی نہیں بڑھاتے اور اخراجات کو نہیں کم کرتے تو آپ کے مسئلے پھر حل نہیں ہو سکتے آئی ایم ایف نے تو چونکہ دو ڈائی کروڑ کا ملک ہے اس صورتحال کو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ مر رہتے بھوک سے مر رہتے وہاں پہ طبی سہولیات کا پخدان تھا لوگوں کے پاس جلانے کیلئے اندن نہیں تھا گاڑیا رک چکی تھی تو اس کے پیش نظر انہوں نے مہنگا قرضہ دیا ہے ایک اس معیشت کی جس کی کمر آلیڈی ٹوٹی ہوئی ہے آئی ایم ایف نے جو شرائط آئیت کی ہے وہ بہت ہی ظالمان اگر اس کو میں کہوں تو مناسب بات ہوگی ٹیکسز بڑھانے کا کہا گیا ہے اور یہ صرف آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ تقریبا پچاس باون ارب ڈالر بیرون قرضہ چڑھا ہوئے سری لنکا ریاست پہ اس میں چین جو ہے چین کے سامنے چین کو بہت بڑے قرضجات کی واجب الادا ہے جپان کے بہت سارے پیسے دینے ہے کئی اور علاقائی ممالک ہے ورڈ بینک جو ہے وہ گریبان میں ہاتھ ڈالے بیٹا ہے سری لنکا کے تو یہ ایسے مسائل باقیات کا ایک تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہ سیچویشن ہے یہ سامنے آئی ہے اور ظاہر ایم 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 کیا کریں ایسا غریب ممالک ہمارے ملک سمیت کہ ایم 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 آئندہ اس کے سامنے جانے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں ان کی طرف نہیں دیکھیں اور ایسا کیسے پاسیبل ہے خاص طرح اس سیچویشن میں جب عالمی سطح پر مفادات کی جنگ جاری ہے ہر طرف رشید صاحب دیکھئے اس میں آسمان صرف ایک ہی حل ہے ایسے ممالک کے لیے لسن جو ہے صرف سری لنکا کے لیے دیکھیں اب جو عالمی ادارے سری لنکا کے ساتھ بنگلہ دیش کے بارے میں پریڈکشن ہے حتیٰ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں خدشات بدستور موجود ہے مالدیپ جو ہے اس کے سری لنکا کی حالت ہونے والی ہے تو ایسے میں ایک ہی ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے پاس برامداد جتے وہ ان کی کوانٹم کم ہوتی جا رہی تھی اور باہر سے آنے والی اشیاء کی ضرورت اسی طرح برقرار تھی اور اس میں کوئی بابندی نہیں تھی اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اسی طرح جو ممالک اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چنگل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں بشمول پاکستان تو ان کی لئے سب سے پہلا جو ہے جو اصول اپنانا ہوگا وہ خود انحساری کی پالیسی ہوگی تیکس نیکٹ کو بڑھانا ہوگا اپنی جو ہے جو آپ کی افراد ذر کو کنٹرول کرنا ہوگا اپنے جی ڈی پی کو بڑھانا ہوگا آپ نے شرع بھی ہم سے زیادہ دی وہاں پہ مسائل بھی ہم سے کم تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب خود انحساری کی پالیسی کو اگنور کیا گیا اور اقتدار اور اختیار کا دائرہ صرف چند افراد کے ارد گرد گھومتا رہا تو پھر آج سزا جو ہے عوام گت رہی ہے تو یہ تمام تدقی پذیر ممالک کی لیے ایک سبق ہے اور اس کا یہی حل ہے کہ خود انحساری اسی میں دیکھے آئیم ایف ورڈ بینک اور سیاسی استحقام جو ہے رشید صاحب وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور جب جمہوریت کسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے تو پھر وہاں پر حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے جس سے معاملات جو ہیں خاصے بہتر ہو سکتے ہیں خاص طور پر بہت سارے غریب ممالک اندر بہت شکریہ رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے سر آپ کے تجزیہ کے لیے رشید صاحب کی باتیں آپ سندھ رہے تھے تجزیہ ان کا اپنے جانا کیا وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ممالک پاکستان کی صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کی صورتحال میں آپ اس لئے بتانی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس حلاب سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن یہ نقصان رکھا نہیں ہے یہ نقصان ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے ناشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ اٹھارٹی نے بتایا ہے کہ جو لازٹ ٹوئیٹی فور آورز اس کے دوران مزید انیس افراد جا بھاو ہو چکے ہیں اور ان میں نو بچے بھی شامل ہیں اب تک بارہ سو کے قریب افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ اس قدرتی آفت سے ہلاکتوں کے اگر بات کی جائے تو اس میں ابھی بھی اضافے کا خدشہ ازاہر کیا جا رہا ہے ناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سلاف سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں کے بچوں کی فیس معافت کر دی گئی ہے انڈرگریجویٹ اور گریجورد طلبہ کے لئے خصوصی وظائف کا اجراج اور اس کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور اس پر عمل درامت کیا طریقہ کیا ہوگا اس کے لئے وزارت تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن مل کر کام کر رہے ہیں بہت جلد اس بارے میں اعلان کر دیا جائے گا ادھر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پنجاب اور خیبر پختون کھا کے مختلف علاقوں کا دارہ کیا آرمی چیف رجھان اور اسماعیل خان کے سلاف متاثرین سے بھی میرے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے متاثرین کو بھرپور مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور جوانوں کو سلاف متاثرین کے بھرپور مدد کے لیے خصوصی ہدایات جارے گی مختلف ممالک سے کئی پروازیں بھی امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ رہی ہیں اور اب تک کہا یہ جارہ ہے اطلاعات یہ ہیں کہ امدادی سامان کے 23 تیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں برطانیہ کے پندرہ فلاحی تنظیموں نے پاکستان میں سلاف کے طباہ کاریوں سے نمٹنے اور امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے ایک اپیل بھی شروع کر دی ہے برطانیہ حکومت نے بھی مزید 15 ملین پاؤنڈ کے امداد کا اعلان کیا ہے سلاف متاثرین کے بہالی کے لیے کہاں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر اس پر ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں انڈیا میں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سلاف سے مزید 19 افراد جا بھاک ہونے کی تصدیق کر دی جس میں تین مرد سات خواتین اور نو بچے شامل ہیں جا بھاک ہونے والوں کی مجبوری تعداد 1186 تک پہنچ گئی جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی کل تعداد 4896 ہو گئی ریپورٹ کی مطابق اب تک سلاف سے ایک کروڑ سترہ لاگ پچیس ہزار سے زائد گھر تباہ ہوئے ہیں جبکہ سات لاگ تین تیس ہزار چار سو اٹھاسی مویشی ہلاک ہوئے ہیں وزرعظم محمد شباز شریف نے سلاف متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے تعلیمی مستقبل کو بچانے کے لئے خصوصی براعات کے بڑے پیکج کی تیاری کا حکم دیا ہے جس پر عمل درامت کے لئے وزارت تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے مل کر کام شروع کر دیا ہے سلاف متاثرہ تمام علاقوں کے طالب علموں کو مختلف مراعات دی جائیں گی ان مراعات میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلبہ کے لئے خصوصی سکولرشپ پرگرام شروع کیا جائے گا آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجون نے روجہان اور ڈیرہ اسمائل خان کا دورہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سلاف متاثرین کو بھرپور مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی کراتے ہو کہا کہ پاک فوج ہر مشکی میں سلاف متاثرین کے ساتھ ہے انہوں نے جوانوں کو ہدایت کی کہ متاثرین کی مدد کسی مداری کو قومی مقصد سمجھیں اور سلاف سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد میں کوئی قصر نہ رکھی جائے دوسرے جانے متاثرین کی دادرسے کے لیے خیبر بختونخواہ میں آرمی فلڈ کنٹرول ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو فائف اور دیگر علاقوں کے لیے ڈبل ون ٹری فائف کام کر رہی ہے شہری کسی بھی مدد کے لیے ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں آرمی ہیلیکاپٹرز نے ایک سفتاون پروازے کی ہیں پانک فوج رسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرہ علاقوں سے اب تک پچاس ہزار ادویات فراہم کی جا رہی ہیں پاک بحریہ کی جوان بھی سندھ کے مختلف علاقوں بشمول سانگھر تحصیل مہر سلطان کورٹ شاہ بندر دولت پور سجاول اور ڈھٹھا میں امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں پاک فوج متاثرہ علاقوں میں مواصلاتی انفرسٹرکچر کی بحالی کیلئے بھی سرگرم ہے نیشنل ہائیوی اتھارٹی کے ساتھ مل کر شہرہ ایک راکرم جگلوڈ اور سکردو روڈ کی بروقت بحالی کو یقینی بنایا گیا ہے کوئٹا بلوچستان کو سندھ جکباباد کی ذریعے ملانے والی اہم قومی شہرہ این سکسٹی فائیو اور پنجرہ پل کی بحالی کے لیے انجینئرز اور عملہ دن رات مشکل موسمی حالات میں کام کر رہا ہے ان قومی شہرہوں کو جل ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا عالمی سطح پر بھی پاکستان کے سلام متعصنین کے لیے امداد اکٹھی کرنے کا سسلہ جاری ہے برطانیہ کی پندرہ فلاحی تنظیموں نے پاکستان میں سلام کی تباہکاریوں سے نبٹنے اور امدادی سرگریمیوں کو تیز کرنے کے لیے اپیل شروع کی ہے جس کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر امداد جمع کی جا سکے گی ترجمان دفتن خارجہ کے مطابق دوست ملکوں کے جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے امدادی سامان کے تیز تیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں جن میں خوراگ عدویات اور خیمیں موجود ہیں کچھ معصمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں رکھ کریں گے سپین کے شہر کاتلونیا کا جہاں تو فانی جالہ باری سے ایک بچی ہے لاغ جبکہ انتیس افراد زخمی ہو گئے ہیں ٹینس وال کے سائز جیسے برک کے گولے ہیں ناظرین جو یہاں پر آسمان سے گر رہے ہیں معمول کی زندگی مفروج ہو کر رہ گئی ہے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے واقعی کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ایک طرف سپین کے قصے میں یالہ باری ہے جس نے بیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا تو وہیں اب بھی سپین کے بہت سارے علاقے ہیں جو خوشک سالی اور ہیٹ ویب کی لپیٹ میں ہیں رہما سال سپین میں ریکارڈ توڑ گرمی خوشک سالی ریکارڈ کی گئی ایک ہزار سے زائد امبات گرمی کی جاری لہر سے ہوئی تھی میکمہ موسمیات سے آنے والے دنوں میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سمندری طوفان کے ساتھ موسم گرم رہے گا ناظرین امریکہ میں بھی گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جنوب مغربی امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ہیٹ ویب کی پیش کوئی کی جا رہی ہے ہیٹ ویب کے پیش نظر کالیفورنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے سے روکا جا رہا ہے اسی ریاست میں چھے روز پہلے پیٹرٹ پر چلنے والی گاڑیاں بھی بند کرنے کا اعلان کیا گایا تھا اسپین اور امریکی ریاست کی صورتحال پر ایک پاکج ہمارے پاس ہے آپ کو دکھا رہا ہے شدید کرمی کی لہر کے بعد سپین کے شہر کاتالونیا میں توفانی جالاباری ریکارڈ اس توفانی جالاباری میں ٹینس بول کے سائز جتنے اولے آسمان سے گرتے دیکھے گئے سر پر اولہ لگنے کے نتیجے میں زخمی ہونے والی بیس ماہ کی بچی ہسپتال میں دم توڑ گئی جبکہ درجلوں افراد زخمی ہو گئے جالاباری کے توفان نے متعدد داریوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق یہ علاقے میں حالیہ بیس سالوں کی شدید ترین جالاباری تھی واقعی کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ویڈیو میں جالاباری سے ہونے والے نقصانات کو دیکھا جا سکتا ہے حکام کی جانب سے اس واقعی کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا جا رہا ہے ایک طرف جہاں جالاباری ہے وہیں سپین کے کئی علاقے اب بھی گرمی کی لہر اور کشک سالی کی لپیٹ میں ہیں روان سال جورپی موالک میں گرمی نے کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑے مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سمندری توفان بھی سپین کی طرف پڑھ سکتا ہے جبکہ موسم کی شدت بھی برقرار رہے گی ایک طرف جورپی موالک شدید موسم سے نبرد آزمہ ہیں تو وہیں جنوب مغربی امریکہ میں بھی ایک بار پھر سے ہیٹ پیو کی پیشکوئی کی گئی ہے حکام کے مطابق گرمی کی نئی لہر سے گرمی سے پانچ کروڑ عوام متاثر ہو سکتے ہیں مغربی ریاست کیلیفورنیا کے کئی شہروں میں چوالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے نیشنل ویدر سروس کی مطابق آنے والے دنوں میں جو کہ ستمبر کے مہینے میں عالمی درجہ حرارت کے طور پر ایک نیا ریکارڈ بن سکتا ہے غر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ہیٹ ویو کے پیش نظر کیلیفورنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے سے بنا کر دیا گیا جبکہ کیلیفورنیا نے کچھ روز پہلے ہی پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بند کرنے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب امریکن پبلک پار ایسوسیئیشن کا کہنا ہے کہ سارفین شام چار سے رات نو بجے تک بجلی کا استعمال کم کر دیں کیونکہ بجلی کی طلب کے باعث سسٹم پر دباؤ زیادہ ہے عالمی میڈیا کے مطابق مغربی امریکہ کو اس وقت بارہ سو سال کی بدترین خوشک سالی کا سامنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال میں بڑا کردار انسانوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلود کی ہے مادنیاتی اندھن کا استعمال جب تک مکمل طور پر ترک نہیں کیا جائے گا صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی برکل جی ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ زمین سے دور ایک زمین جیسا جو سیارہ ہے وہ دریافت کر لیا گیا ہے اور سائنستانوں کو اس پارک کی بہت زیادہ امید دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں انسانی زندگی جو ہے بلکل پاسیبل ہے کہا ہی جا رہا ہے کہ ناسا کے سیٹلائٹ اور ٹیلیسکوپ کے مدد سے اس کو دریافت کیا گیا ہے اس پارے میں مزید کیا معلومات ہمارے پاس پہنچی ہیں اس پر ہمارے پاس ایک پیکج ہے ایک ریپورٹ ہے ایک ریپورٹ آپ سے شیئر کر رہا ہے سائنستانوں نے زمین سے سو نوری برس کے فاصلے پر زمین جیسا ایک اور سیارہ دریافت کر لیا ہے امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق یونیورسٹی آف فونٹریال کے ذرہ نگرانی سائنستانوں کی ایک بینلقوامی ٹیم نے ناسا کے سیٹلائٹس اور ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ سیارہ دریافت کیا ہے تفصیلات کے مطابق اس طرح کے سیاروں کو مجموعی طور پر سپر ارت کا نام دیا جاتا ہے جبکہ مجووزہ سیارے کا سائنسی نام ٹی او آئی ٹیش ناسا کا کہنا ہے کہ اس کی کسافت کا معاینہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس سیارے میں پانی کا ایک گہرہ سمندر موجود ہے کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کیے گئے تخمینے کے مطابق اس سیارے میں پانی کی مقدار تیس فیصد ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابق یہ سپر ارت اپنے ستارے کے گرد محض گیارہ روز میں چک کر مکمل کرتی ہے جبکہ اس سیارے تک اس کے ستارے کی دعوانائی اس قدر ہی پہنچتی ہے کہ یہ نہ زیادہ گرم ہے اور نہ ہی سر اور یہاں پانی مایہ حالت میں موجود ہو سکتا ہے اس سیارے کی دعوانائی کی وجہ سے سائنستانوں میں یونیورسٹی آف مانٹریال کی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ اگر چھے یہ سیارہ زمین کی طرح پتریلا ہو سکتا ہے لیکن اس کے نصف قدر کمیت اور کسافت کا معاینہ کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کی نئی دوبین جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے مزید معاینہ کیا جائے گا ٹیم کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ وہ جل بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے اس سیارے کا مزید مشاہدہ کر کے مزید حتمی نتائج حاصل کریں گے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ زمین سے باہر اس طرح کے سہر اردھ دریافت کیے گئے ہیں سن 2004 میں پہلی بار نظام شمسی سے باہر پتریلی جیٹانوں والا سپر اردھ سیارہ دریافت کیا گیا تھا جس کے بعد اب تک لا تعداد سیارے سامنے آ چکے ہیں ماہرین فلکیات کے مطابق دور دھندلے نظر آنے والے ستاروں کے گرد گردش کرتے ہوئے زمین کی جسامت کے عربوں سیارے ہو سکتے ہیں جنہیں ابھی دریافت کرنا باقی ہے پوچھ آپ نے دیکھی اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا کل دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا اللہ علیہ وسلم بہت سالا خیال رکھئے گا موسیقی